حضرت ابو زائد حضری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک رات اپنے باڑے میں قرات کر رہے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا انہوں نے پھر پڑھا وہ دوبارہ بدکا پھر پڑھا وہ پھر بدکا عسید رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے خوف پیدا ہوا کہ وہ میرے بیٹے یاہیہ کو رونڈا دے گا میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو اچانک چھتری جیسی کوئی چیز میرے سر پر تھی اس میں کچھ جراؤں جیسا تھا وہ فضا میں بلند ہو گئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی کہا میں صبحوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس گیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول اس اسنا میں کہ کل میں آتی رات کے وقت اپنے باڑے میں قرات کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے میں نے عرض کی میں پڑھتا رہا پھر اس نے دوبارہ اچانکود کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے میں نے کہا میں نے قرات جاری رکھی اس نے پھر بدک کر چکر لگانا شروع کر دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے میں نے کہا پھر میں نے چھوڑ دیا میرا بیٹا یاہیہ اس کے قریب تھا میں ڈر گیا کہ وہ اسے رون دے گا تو میں نے چھتری جیسی چیز دیکھی اس میں چراغوں کی طرح کی جیزیں تھی وہ فضا میں بلند ہوئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنی بند ہو گئی اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرآن سن رہے تھے اور اگر تم پڑھتے رہتے تو لوگ صبحوں ان کو دیکھ لیتے اور وہ ان سے اوجھل نہ ہوتے